ہمارے ایک بہت ہی پیارے سبسکرائبر جن کا نام سبحان احمد ہے انہوں نے ہمیں بہت بار میوزک ڈریکٹر نزیر علی کی بائیو گرافی بنانے کی فرمائش کی تھی تو سبحان احمد کی فرمائش پر آپ سب کی خدمت میں پاکستان کے لیجنڈ میوزک ڈریکٹر نزیر علی کے کیریر پر ایک نظر پاکستان کے مشہور مروح میوزک ڈریکٹر جن کو سبتر کی دہائی میں ایشیا کا سب سے بڑا میوزک ڈریکٹر ہونے کا عزاز حاصل ہے نزیر علی کی میوزک سے وابستگی فطری عمل تھا کیونکہ آپ کا خاندان بھی میوزک سے وابستہ تھا نزیر علی کو سیکنڈ جنریشن میوزک کمپوزر بھی کہا جاتا تھا کیونکہ قیام پاکستان سے پہلے مشہور نام موجود تھے جن میں خرشید انور، فیروز نظامی، بابا جیئے چشتی، رشید اطرے اور ماسٹر انایت حسین نزیر علی ساٹھ اور ستر کی دہائی میں سب سے مشہور اور کامیاب میوزک ڈریکٹر رہے نزیر علی نے بطور اسسٹنڈ، میوزک ڈریکٹر منظور اور محمد اشرف کے حمراہ اپنے کیریر کا آغاز کیا پھر سب سے پہلی فلم جس میں آپ نے میوزک دیا اس فلم کا نام تھا پیدا گئی جو کہ بہت کامیاب فلم تھی، مزکورہ فلم 1966 میں ریلیز ہوئی نزیر علی نے ٹوٹل 160 فلموں میں میوزک دیا جن میں اردو اور پنجابی دونوں شامل ہیں نزیر علی کا شہرت مشہور دھمال، لال میری پتر رکھیو بھلا جھولے لانے یہ دھمال اتنی کامیاب ہوئی کہ آج تک کانوں میں رس گھولتی ہے اس کے علاوہ ایک اور گانہ جو آج تک زبان زدیام ہے سیونی میرا ماہی میرے بھاگ جگہ بنا گیا نزیر علی کا میوزک اور ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز دونوں نے کامیابی کے ریکارڈ کائم کیے ستر کی دہائی نزیر علی کے اروج کا دور ہے پھر اس کے بعد پاکستانی فلموں کا ٹرینڈ چینج ہوا اور تیسری جنریشن آگئی اور نزیر علی کے اروج کا سورج ڈوبنے لگا آخری فلم جس میں آپ نے میوزک دیا اس فلم کا نام تھا گجر تین سو دو جو دو ہزار ایک میں ریلیس ہوئی نزیر علی کے بیٹے رونک علی بھی میوزک کمپوزنگ فیلڈ میں آئی لیکن کامیاب نہ ہو سکے نزیر علی کے دماد انور رفیگو لکار ہیں جو آج بھی گاتے ہیں اور پھر نزیر علی پانچ جنوری دو ہزار تین کو لہور میں انتقال کر کے ماری دعا ہے کہ انلاپک نزیر علی صاحب کے تمام گناہ معاف فرماتے ہوئے ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو جتنی معلومات ہمارے پاس تھیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اگر آپ نزیر علی صاحب کے بارے میں اس سے کچھ زیادہ جانتے ہیں تو نجا کمنٹ بوکس میں لکھ کر ہمیں ضرور اغاق کیجئے گا شکریہ موسیقی